جو بجٹ بنانے والے ہیں ان کے قریبی تعلقات ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں مہنگے ہونے والی ہیں تو وہ اسٹار کرتے ہیں اب خجور دیکھیں جس کو کوئی سارا سال نہیں پوچھتا وہ اقدم وہ کئی کچھ سو ڈیئر سو دو سو دائی سو روپے کلو ہو جاتے ہیں اور یہ حیران کن بات ہے کہ دوسرے ممالک میں کافروں کے ملک میں بعض مسلمانوں کو بعض ممالک میں ریلیف دیا جاتا ہے یا ان کے جب مذہبی تہوار آتے ہیں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے اور سخت مبندی ہوتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نیک بندے کو یہ چیز دے اماندار بندے تو وہ ان چیزوں کو بالکل نہیں ہونے دے گا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس کا کرپشن ہے کرپشن ہر چیز میں اتنی آ چکی ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے ادھر دیان ہے عوام کے حق میں باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے اس وجہ سے پھر یہ کرپشن کی وجہ سے پھر کمی آتی ہے پھر ٹیکس لگتے ہیں ٹیکس در ٹیکس لگتے جاتے ہیں اور ایک ایک سال میں کئی کئی مطبع مہنگائی ہر چیز کی ملک بڑھتی ہے پٹرول کی ڈیزل کی یا جتنی بھی یہ چیزیں تو ان کے قرائے بڑھانے پڑتے ہیں کہ وہ مشیر اور وزیر جو ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ عوام کو صحیح ریلیف دیا جائے ان کے حقوق دیکھے جائیں نیچے تک سخت ہی کی جائے کسی کو ریٹ بڑھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ یہاں پاکستان میں بہت برا حال ہو چکا ہے اسی نوے پچانے میں فیشت ہمارے لوگ غریب ہیں یہ کھانے پینے کے چیزیں تو کبھی مہنگی ہونی نہیں چاہیے اب بتائیں کہ اتنی مہنگی دال جو ہے یا گھی جو ہے ہمار کیٹ میں انتہائی ناکس یہ چربی حرام کی چربی ہیں یہ پھر اس سے چلتی ہے نا کہ جب ان کی خرید سے پہنچ سے بار ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ لوگ ہلکی چیزیں انتہائی بیج کے اور رائد کر کے وہ بیجتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں جی یہ سستی فیکٹری دے رہی ہے تھوڑا سا کم کر کے تو یہ اسے شرائع موات میں اضافہ ہو چکا ہے اور دیکھے کہ اتنے لوگ بیمار ہیں شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جس میں کوئی بیمار نہیں ہے تو یہ جو قتل کیے جا رہے ہیں سلو 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 ڈپریشن کے ذریعے پریشانیوں کے ذریعے اور یہ کھانے پینے میں ملاوٹ کے ذریعے اس کا سخت ہے جب حضور پاک نے فرمایا کہ جو مسلمان ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت سے باہر ہے اور جب مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ بھی میری امت سے باہر ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں کرپشن تو یہ امت سے دھوکہ ہے پاکستان کے مسلمانوں سے ساری انسانیوں سے دھوکہ ہے ایسے لوگوں کی سزا سخت نہیں جب تک ہوگی تو یہ ریلیو نہیں ہو سکتا اور اس وجہ سے کرپشن کی وجہ سے پھر پیسے کی کمی ہوتی ہے پیسے کی ہمارے روپے کی مارکٹ ویلیو جو بہت ڈاؤن ہو چکی ہے تو اس وجہ سے پھر یہ نئے لوڈ شاہتے ہیں پھر نیچے نیچے گرتا اور جو کرزے ہوتے ہیں وہ پھر آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ اس کی ویلیو ڈاؤن ہو چکی دوسرے کرنسیوں کے مقابلے ہیں تو یہ غربت اور فضاست اور یہ فتنہ فضاست اور قتل و غارت سٹریٹ کرائم جتنے بھی ہیں اور جتنے زیادہ یہ نیچے بدماشی یہ بتا خوری یہ پھیل رہی ہے یہ حکومت کی ناہلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مورت سے یہ جو صحیح کرپشن ختم کر دی جائے نا نیچے تک تو پھر یہ سب کے اسی نوے فیصل مسائل پاکستان کے حلوز ہیں اور چیزیں سستی رہیں گی پھر مہنگی کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حدیرت عطا فرمائی اور اس طرح کے حکمرانوں کو جو یہ پاکستانی عمام کا نہیں سوچتے انسانیت کا نہیں سوچتے تو ان پر یہ اللہ کا عذاب ہے اور جب ان کو اگر آخرت یاد ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتے تو ہماری دعا ہے کہ یہ بتائیے بجٹ دو ہزار سولہ سترہ بلکل تیار ہے دو دن رہ گئے ہیں تین تاریخ کو یہ انونس ہونے والا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے کیا ریلیف دیا جائے اس بجٹ میں تو غریب آدمی کی معاشی استحکام آ سکتا ریلیف تو سب سے پہلی آم بندے کی یہی ریمانڈ ہے کہ اس کے جو استعمال کی چیزیں ہیں ذاتی روز بڑھا استعمال کی چیزیں ہیں وہ تو ہرگز نہیں بڑھنی چاہیے باقی آپ امیدوں سے ٹیکس کو چول کریں وہاں لگائیں جو وہ بھی لگا رہے ہیں لیکن یہ کرپشن رکے گی تو پھر یہ سسٹم ٹھیک ہو جگہ سارا تو پھر ضرورت ہی نہیں رہی ٹیکس کی عام بندے کو بچارے کو ہر چیز پہ وہ بوتل پیتا ہے اسے ٹیکس دینا پر تو کوئی چیز بزار سے خریتا ہے اس کو وہ ٹیکس وہ ایک غریب آدمی کی جیو سے جا رہا ہے اس کو کھانے کو روٹی نہیں مل دی ٹیکس وہ دے رہا ہے موسیقی